ہم نے افانستان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کسی کے کہنی پر نہیں کرنا آج ویو 360 میں پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اتنے سالوں سے بیسیکلی میں چھوٹی تھی تو پاکستان سے نکلی تھی ایک پاکستانی ماں کی کہانی جسے امریکہ میں ایک چرچ نے پناہ دے رکھی ہے اور پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کا تخلیقی سرگرمیوں پر اثر اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے تہتر میں اجلاس کے لیے دنیا بھر سرانوما نیو یورک میں جمع ہو رہے ہیں زیر بحث آنے والے کچھ اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360 میں ہوں آپ کی مزبان سارا زمان پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں سیاسی مسالحت کے لیے کردار ادا کرے گا لیکن دباؤں میں آ کر نہیں پاکستانی وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں ہیں جنرل اسیمبلی کا حال ہو یا بند کمروں کی ملاقاتیں افغانستان کے حوالے سے یقیناً بات ہوگی واشنگڈن میں صحافیوں سے گفتگو میں شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا صرف پاکستان کے ذمہ داری نہیں ہم نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کسی کے کہنے پر نہیں کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نبھائیں گے لیکن کیا صرف ذمہ داری پاکستان کی ہے کیا اس خطے میں صرف ایک ملک پاکستان ہے کیا وہاں اور ممالک نہیں ہیں جن کا وہاں انٹرس بھی ہے جن کا اصل و رسوک بھی ہے ٹھیک we will use whatever influence we have for a positive engagement خطے میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے امریکہ ہی نہیں بھارت بھی پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے امریکی وزیر خارجہ کے حال یہ دور ہے بھارت کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی پاکستان کو دہشتگردوں کے خلاف موسر کاروائی کرنے کا پیغام دیا گیا پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق ایسا پیغام پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں پریشان کن نہیں ہندوستان کے اپنی اجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے کیا حاصل کرنا ہے کل کو پاکستان نے کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کرنا ہے تو پاکستان کے اپنے مقاصد ہوں گے کہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے مجھے کیا شامل کرنا ہے سو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں ٹیررزم کے بارے میں لیکن اس پہ ہمیں کوئی ایسی کوئی گھورانے کی بات نہیں ہے ہر ملک کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اب ہندوستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائیں ہیں ہندوستان کو وہ خطے میں اپنا سٹیٹمنٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کی خواہش ہے اور کوئی اس خواہش سے ان کو پابند نہیں کر سکتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو ماضی کا دوست تھا اور جب بھی اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے رکھے انہیں فائدہ ہوا یا رقصان ہوا میری دانسٹ میں امریکہ کو فائدہ ہوا پاکستان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کے بنیاد پر تعلقات قائم رکھنے کو دونوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا پاکستان اور بھارت کے درمین کشیدگی کی حالی لہر کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ خطے میں جو قوتیں امن چاہتی ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امن کے راستے پر کون چلنا چاہتا ہے اور اس سے کون قطرہ رہا ہے پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اسے یہاں کتنی حمایت حاصل ہوگی اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ویلسن سنٹر سے منسلک تجزیہ کار جنوبی ایش آئی امور کے ماہر میکل کوگلمان سے میکل، welcome to VIEW 360 so we heard the Pakistani foreign minister he said that Pakistan is willing to play its part in bringing Taliban to the table but it's a shared responsibility now we're seeing this that Russia, China and Saudi Arabia they're all playing their role these days so do you think that Pakistan will be able to get more support on the UN floor about this argument that Pakistan should not be looked at as the only country that can bring Taliban to the table well yes and no yes in the sense that it's true that there are other countries other than Pakistan that are involved in trying to bring the Taliban to the table China has played a very active role and of course the United States has as well but Pakistan is the most important country it has the most influence over the Taliban it is of course Pakistan that has provided sanctuaries to the Taliban leadership for many years so Pakistan has the access it has the influence and so naturally the world the international community would understandably look to the Pakistanis as the key entities that would try to get the Taliban to the table all right so Michael Kugelman let's move on to India and Pakistan relations now Mr. Qureshi he kind of brushed this off that this was India just trying to get its own objective by putting anything about terrorism in a joint communique that came out after Mr. Pompeo visited India but one thing that comes out of this is that when you have a joint communique the whole idea is that it's going to have something that both parties agree on it's not going to have something that one country wants in but the other one does not agree with so when a joint communique between US and India has mention of Pakistan in terms of terrorism can this be just brushed off as Indian strategy and typical Indian behavior as he puts it no not at all terrorism is one of the core shared concerns of the Indians and the Americans and I think it's I think many in Pakistan may forget that terrorist organizations like Lashkar-e-Taiba which are India focused these are organizations that are very worrisome to the United States as well U.S. government officials will always tell you well don't forget that there were several Americans that were killed in the Mumbai terrorist attacks carried out by Lashkar-e-Taiba so that's why the United States certainly focuses more on the likes of the Afghanistan focused terrorists but the India focused ones are very worrisome to the United States given that these are terrorists that have killed Americans so naturally you're right a joint communique would reflect the concerns of both of the countries that are involved in them in this case the Indians and the Americans so Michael Kugelman but in the United States it's very important to the United States it's very important to the United States کی تازہ ترین رپورٹ پر غور کرنا چاہیے جس میں بھارتی رویہ پر تنقید کی گئی ہے آئیے ان کے بات سنتے ہیں اور پھر اس بارے میں مائیکل گوگلمن سے بھی ایک سوال کریں گے اب ٹکٹ کو چھوڑیے ابھی اقوام متحدہ کی جو ہیمن رائٹس کمیشنر ہیں ان کی رپورٹ سامنے نہیں آئے وہ وہ رپورٹ کیا ہے وہ سب سے بڑا ٹکٹ تو وہ رپورٹ ہے بھائیہ وہ پاکستان نے تو نہیں چھاپی وہ ٹکٹ جو اقوام متحدہ کی آئی ہے وہ ان دارک ٹکٹوں سے بڑی ٹکٹ ہے اس کی سکر کیجئے so کشمیر is a major issue between india and pakistan and when mr koreshi says that more than the stamps india should worry about the report that the u.n released about atrocities in kashmir does he have a point well i would agree with mr koreshi um you know that the issue of human rights violations in kashmir is a very significant issue that the world should be taking notice of and given the high moral authority um that the the u.n generally speaking tends to enjoy you know when the u.n comes out with a major report highlighting these violations and certainly uh it's uh it's 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 worth highlighting um but uh the problem is in in the world today there's so many terrible things going on it's it's been very difficult for pakistan to capture the world's attention and get it to uh to think more about the kashmir issue uh particularly from this human rights lens that pakistan tends to uh to uh to cast it in um but no absolutely i think it's a very simple matter that there are very troubling things happening in kashmir and mr koreshi is right for wanting the world to uh to focus more on them and i imagine that he will bring them up extensively in his speech um at the u.n this week but the u.n report does not glorify any of the fighters whereas releasing postage stamps means you are glorifying a certain entity a certain person or an effort that another country has a completely different view on in terms of pakistan releasing these stamps what does it look like sitting from washington dc does it look like a diplomatic faux pas or no well i mean absolutely it's very provocative um for pakistan to release commemorative stamps uh you know in honor of someone that certainly pakistan regards as a hero but that you know indian and and i would assume the united states among other countries regard as a militant um as a as a terrorist so you know absolutely it certainly is very provocative but at the same time i mean these are these are two separate issues that are both significant i mean the issue of of human rights violations in kashmir is significant as well all right so michael kugelman joe کہتے ہیں کہ جہاں تک قریشی صاحب کی یہ بات ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے دارے کی ریپورٹ پر توجہ دینے چاہیے تو یہ بات درست ہے کیونکہ اقوام متحدہ کو ایک ایسی authority کے بارے میں دیکھا جاتا ہے جو دنیا میں انسانی حقوق کے پامالیوں پر نظر رکھتی ہے اور اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے لیکن انفورچنلی دنیا میں ایسے بہت سارے اور مسائل جاری ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کشمیر کے مسئلے کی جانب خاطر خاطر وجہ نہیں دلا پارا اور جہاں تک برہان وانی کی حوالے سے جو ڈاک ٹکٹیں پاکستان نے جاری کی ان کی بات ہے تو michael kugelman کہتے ہیں کہ یقیناً ایک provocative effort ایک step تھا ایک جذبات ابھارنے والا اقدام تھا لیکن بہرحال دو الہدہ مسئلے ہیں کشمیر میں جو بھارت کر رہا ہے وہ اور پاکستان کی جانب سے ڈاک ٹکٹیں جاری کرنے کا جو فیصلہ ہے دو الگ ایشیوز ہیں بہرحال ان کو توقع ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان کے جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو یو این کے فلور پر بھی اٹھائیں گے مائیکل kugelman from wilson center was with us thank you very much for your time and insight thank you اور امریکی عدداروں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ایران کی قیادت سے ملنے پر راضی ہوں گے بشرتے کہ ایران اپنا رویہ بدل لیں اور مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو تفصیلات لے کر آئے ہیں ندیم یعقوب ندیم کس قسم کے انٹریکشن کی توقع کی جا سکتی ہے جنائیٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائن پر امریکہ اور ایران کے درمیان سارا امریکی حکام تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانی رہنماؤں کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہیں یا نہیں کیونکہ یاد رہے کہ حال ہی میں بلکہ چند روز پہلے ہی ایران کے ایک فوجی پریڈ کے دوران وہاں پر ایک حملہ حملے میں تقریباً پچیس افراد ہلاک اور ساٹھ سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے جس کے لیے ایرانی حکام جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کے دوسرے عرب اتحادی جو ہیں ان کو موردے الزام ٹھہرا رہے ہیں واشنگٹن میں مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ توقع کی جاری ہے جو سردر ٹرمپ کا سٹائل ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ توقع کی جاری ہے کہ سردر ٹرمپ اس پرس کے دوران ایران کے خلاف سخت بیانات جاری رکھیں گے آہ بلکل ویسے ہی جیسا کہ انہوں نے آہ شماری کوریا کے رانوماں کن جانگ ان کے آہ معاملے میں کیا تھا اور بعد میں پھر ٹویٹر پر مصبت آہ بیانات اور تعریفی بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت جو آہ امریکی حکام ہیں وہ ایران کے بارے میں کس انداز سے بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں توقع ہے کہ اس ہفتے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی حکام کی تقاریر ملاقاتوں اور سفارتی کوششوں کا بڑا فوکس اس اقتصادی دباؤ کو برقرار رکھنا ہوگا جو امریکہ نے جوری معایدے سے الاغ ہونے کے بعد سے ایران پر ڈالا ہوا ہے اکمان متحدہ میں امریکی سفید نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ بھر کے روز صد ٹرمپ جب سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے تو وہ ایران کی بات ضرور کریں گے لیکن ایک وسیع پیرائے میں میرا خیال ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ سلامتی کاؤنسل میں دنیا کو ایران سے لاحق خطرے کی بات کریں گے مگر وہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے خطرے اور شمالی کوریا کی صورتحال کی بات بھی کریں گے اور یہ کہ ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے نکی ہیلی نے کہا کہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر صدر ٹرمپ ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں تاہم ایران نے اس ملاقات کے لیے نہیں کہا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ان سے متفق ہیں میرے خیال ہے کہ اس بارے میں صدر کا موقع بلکل واضح ہے وہ ایرانی حکام سے کسی بھی وقت بات چیت کے لیے تیار ہیں تاہم نکی ہیلی اور مائک پومپیو کہتے ہیں کہ ایران نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ کسی تعمیری بات چیت یا بقول ان کے اپنا بدنیتی پر مبنی رویہ تبدیل کرنے پر تیار ہے اہواز کے حملے کے بعد صدر روحانی جو کہ ایرانی صدر ہیں انہوں نے بغیر کسی ملک کا نام لیے امریکہ کے اتحادیوں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مدد فراہم کیا اس حملے کے لیے انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو سادہ ہے اور اس طرح کے جرائم کے ارتکاب کے لیے انہیں وسائل بھی فراہم کرتا ہے ایرانی حکام جو حساس ادارے ہیں حکام اور حساس ادارے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حملے میں ملوث زیادہ تر افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور مناسب وقت پر ان کی شناخت اور نام ظاہر کر دیے گا جائیں گے جی سر ندیم یاکوب ہمارے ساتھ ہے کیپرل ہل سے تینکیو ندیم فر دس ریپورٹ اور جیسا کہ ہم نے بتایا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کا تحت روان جلاس کل سے شروع ہو رہا ہے بہت سی ایکٹیوٹیز ہوں گی جن کی مسلسل اپ ڈیٹس آپ پڑھ سکیں گے ہماری بات امیگریشن عدالتیں ملک بدری کے احکامات جاری کر چکی ہیں انہی میں سے ایک ہے شاہدہ ندیم ان کی کہانی لے کر آئے ہیں میشیگن سے افتاب بوڑ کا امریکہ میں تیرہ سال آزادی سے رہنے کے بعد اب شاہدہ ندیم کی زندگی ریاست میشیگن کے شہر کالا مازو کے اس چرچ کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ گئی ہے طویل مدت تک امیگریشن کی عدالتی جد و جہد کرنے کے بعد جب انہیں ایک امریکی عدالت کی جانب سے اس سال مارچ میں ملک سے نکل جانے کا حکم ملا تو کالا مازو کے فرس کانگریشنل چرچ نے شاہدہ کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا 62 سالہ شاہدہ کا کہنا ہے کہ 40 سال پاکستان سے باہر رہ کر اب واپس جانا ان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شاہدہ کی امریکہ نہ چھوڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی مرہوم بیٹی لاریب ہیں جن کی دو سال قبل ایک کار حادثے میں موت ہو گئی لاریب نے اسی سال اپنی گریجویشن مکمل کی تھی شاہدہ اب بھی وہ دن نہیں بھولی بڑی پراؤڈ مدر تھی میں اس ٹائم پہ تو سب لوگ خوش تھے لیکن اچانک میرے گھر پہ دو آئے ہیں ڈیٹیکٹرز اور انہوں نے آکے دروازہ ناک کیا اور مجھے بتایا لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ وہ کرے موجودہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے بعد انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں ان افراد کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں ایک مذہبی ادارے چرچ ورل سروس کے مطابق امریکہ میں کم از کم ایک ہزار ایسے گجہ گھر یا دیگر عبادت گاہے ہیں جنہوں نے شاہدہ جیسے افراد کی مدد کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں بیاست مشکر میں بالحال ایسے دو گرجہ گھر ہیں کالا مزو کہ اس گرجہ گھر نے تو نہ صرف شاہدہ کو پناہ دے رکھی ہے بلکہ امیگریشن حکام کے لیے دروازے پر یہ پیغام بھی آویزان کر دیا ہے اگر وہ وارنٹ کے ساتھ یہاں آتے ہیں تو انہیں شاہدہ کو یسوع مسیح کی سلیب کے نیچے سے ان کے گرجہ گھر میں اور ان کے ماننے والوں کی مرضی کے خلاف لے جانا ہوگا ہم کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے مگر ہم اپنے آپ کو امیگریشن حکام اور شاہدہ کے درمیان رکھنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے خوف اور بے اقینی کے اس ماحول میں بھی شاہدہ کوئی امید ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آخری دن امریکہ میں ہی دیکھیں گی انہوں نے لاریب کی قبر کے پاس ہی اپنے لیے بھی جگہ مختص کر لی ہے دعا بھی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرا آخری وقت یہی میری بیٹی کے پاس آئے اور جس طرح اس نے مجھے دنیا میں خوشیاں دی ہے کہ اسی طرح مجھے بڑی امید ہے میری بیٹی وہاں بھی مجھے سمالے گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہتو شاہدہ ندیم کی دردنا کہانی آپ نے دیکھی یہ کہانی بہت سے قانونی سوالوں کو بھی جنم دیتی ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اٹرونی خالد کاؤن سے خالد صاحب سب سے پہلے تو یہی بتائی کہ کوئی بھی شخص سالہ سال امریکہ میں کیسے بغیر دستاویس کے رہ سکتا ہے ایکشلی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں ایک ایک مسال نہیں اس کی ہزاروں مسالیں ہیں کہ کئی لوگ اپنے ان پوری زندگی یہاں پر گزار دی ہے میں جانتا ہوں ایک کشمیر کی خاتون تھی جو یہاں پہ ہی ان کی وفات ہوئی ہے جو یہی پہ رہ رہی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کا سٹیڈس جو تھا وہ اللیگل ہو چکا تھا یعنی وہ اوور سٹی ہو چکی تھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن لائسنس چاہیے ہوتا ہے آپ نے اگر رہنا ہے آپ کو اور ڈاکیمنٹس وغیرہ بنوانے ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں پھر لوگ یہ سب کام ہاں ان لوگوں کے پاس یا تو کئی کے پاس سوشل سیکیورٹی یا نمبر ہوتا ہے جس کو آپ بینکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لائسنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو کام کے لیے یا کسی اور چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور کچھ لوگ جو ہیں جو مجارڈی جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بغیر کسی لائسنس اور بینک اکاؤنٹ کے ہی رہ رہے ہیں آرائیٹ اب یہ بتائیے چرچ نے ان کو پناہ دیوئی ہے شاہدہ کو اور بھی لوگوں کو چرچز پناہ دے رہے ہیں کیا راستہ ہے اب ان لوگوں کے پاس کب تک یہ اس طرح رہ سکتے ہیں یہ بس انڈرگراؤنڈ رہ سکتے ہیں جب تک کہ یہ رہنا چاہیں اس طرح کے جو کیسز ہوتی ہیں سپیشلی ان کا جو یہ شاہدہ رشید ہے ان کا کیس جو ہے لوگ پریارڈی ہے ایک تو وہ فی میل ہیں ان کی ایج ہے ان کی پرابلی ڈیزیز بھی ہیں کچھ اور کمپیلنگ سرکمسٹینسز ہیں تو یہ دسکریشنری میٹر ہوتا ہے امیگریشن والوں کے پاس تو وہ لوگ پریارڈی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو آ کے چرچ میں ان کو یہاں سے آ کے ریسٹ کریں ان کو چھوٹ ملنے کا امکان ہے یا نہیں جی دوارہ کیے گا شایدہ کوئی چھوٹ ملنے کا کسی قسم کی کہہ لیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا کیس اتنا ہائے پریارڈی نہیں ہے کیا ان کی ایسی یہ امکان ہے کہ ان کو ریسٹ نہ کیا جائے ان کی ملک بدری نہ ہو ان کا کیس ختم بھی ہو سکتا ہے کیا یہ پاسبل ہے یہ جو لیمبو کنڈیشن ہے نا اس میں یہ اگلے پانچ دس سال بھی رہ سکتی ہیں یہ بلکل ممکن ہے اور رائر خالد کالو ہمارے ساتھ ریاست دیجئے گا اس کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی او اردو کے پیچ پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاغ آن کیجئے اردو وی او ڈاٹ کام پر سارا زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی